بسم اللہ الرحمن الرحیم فرانس ادو افسانے میں علامت و تجریدیت سے کیا مراد ہے یہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا اب ہے ادو افسانے میں علامت و تجریدیت کی روایت مغرب میری یہ روایت آئی تھی جی سیگمنٹ فرائیڈ کی نفسیاتی طریقہ کار سے جب انہوں نے نفسیات کو پرکنا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا تب انسان کی نفسیاتی کشمکش کو علامت و تجریدیت کے ذریعے بیان کیا جاتا تھا علامت کے ذریعے تو بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مارکسزم اور ترقی پسند تحریک کا جو انداز بیان ہے تلخہ کی قدنگاری پر پابندی جب لگائی گئی نائنٹین فیفٹی سکس میں ترقی پسند تحریک کے دو ٹوک بات کہنے کے انداز پر جب پابندی لگائی گئی تھی تو مصنفین نے کیا کیا تھا علامتوں کے ذریعے بیان کرنا شروع کر دیا تھا یعنی کہ اگر وہ کسی بھی ظالم رویے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی علامت کے ذریعے کسی کے اگر کسی گناہ کی وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو وہ علامتوں کے ذریعے کرتے تھے تاکہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور مصنف کو پابندے صلاح صل بھی نہ کیا جائے اور تجریدی وہی انسان کی نفسیاتی کشمکش اور انسان کے لا شعور میں پڑے خیالات جنہیں وہ زمانے کے سامنے رسوائی کے ڈر سے بیان نہ کر سکتا ہو وہ اپنے الفاظ کا جامع پہنا کے اورعال بات کر دیتے تھے کہ اگر کوئی پوچھے تو بھئی میں نے اپنے بارے میں تھوڑی لکھا ہے میں نے تو اورعال بات کی ہے یہ تھا وہ دو افثانے میں علامت و تجریدیت کا آگاز کیسے ہوا اس کے علاوہ ایک تو سیگمنٹ فرائٹ کی نفسیاتی کشمکش تھی دوسرا ترقی پسند تحریک پر پابندی لگنے کی وجہ سے مسنفین کے پاس کوئی اور انداز بیان خاص نہیں تھا ترقی پسند تحریک کے انداز بیان پر دو ٹوک جو اگر ظلم دیکھا تو دو ٹوک اسے الفاظ کا جامع پہنا دیا اس انداز پر جب پابندی لگی تو پھر کیا کیا مسنفین نے ایک نیا انداز اپنانے کے لیے مغرب سے یہ علامتی و تجریدی انداز اپنا لیا تھا اور اس میں پھر انہوں نے افثانے اور کہانیاں لکھنا سٹارٹ کر دی تھی اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی نیا انداز اپنایا جاتا ہے تو سب اسے شوق سے پڑھتے ہیں عدب کے سٹوڈنٹس بھی اس نیا انداز کو پڑھنا چاہتے ہیں اور شوقین بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس انداز کو پھر آستہ آستہ اس کو رواج پڑھتا گیا اور اس کے علاوہ 1958 میں جب مارشل لا لگا تو دو ٹوک بات کرنا تو بڑا خسارے میں پڑ گیا تھا انگارے افثانوں کا ایک مجموعہ تھا وہ شائع ہونے کے کچھ ہی عرصہ بات ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ اس میں مسننفین نے ٹو دہ پوائنٹ جو کچھ انہوں نے ابزرف کیا تھا لکھا ہوا تھا جس وجہ سے افثان انگارے کو گورنمنٹ نے ضبط کر لیا تھا اور اس کی تمام کافیاں ضبط کر لی گئی تھی اور ایسی کنڈیشن میں جب ظلم و جبر کا دور دورہ ہو کچھ لکھنا لکھنا مسننفین کے لیے خطرہ ہو انہیں اگر وہ کچھ لکھ بھی دیں پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہو تو وہ پھر کیا لکھیں ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے علامتوں کا سہارا لینا تھا تب ہی ایسی کنڈیشن میں مسننفین نے علامتوں کے ذریعے لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا اچھا آپ لوگ انہیں یہ لازمی لکھنا ہے جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کی اگزمپلز لازمی دینی ہے اگر آپ نے تصوف شائری میں تصوف کی بات کی ہے یہ ڈائریکٹ پہ جاگے کیوں چلے گئے شائری میں اگر آپ نے تصوف کی بات کی ہے تو تصوف پہ اشعار اگر آپ نے افثانے میں تجریدیت کی بات کی ہے تو تجریدی افثانوں کے چند پیراغراف یا کسی افثانے کی مثال جو کچھ بھی آپ اپنے چپٹر میں اپنے آنسر میں لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اگزمپلز کے ساتھ لازمی بتانا ہے سکسٹی کی دہائی میں علامتی اور تجریدی افثانے کا آغاز کیسے ہوا تھا وہی نائنٹین فیفٹی ایٹ میں مارشاللہ لگایا گیا اور تحریر و تقریب پر کھرے کھوٹے انداز میں انداز کو جو دو ٹوک بیان کرتے تھے مسننفین اس چیز پر پابندی لگائی گئی بہت سارے مسننفین کو پابندے سلاسل کیا گیا اور بہت ساروں کی تحریریں ضبط کی گئیں اس وجہ سے پھر انہوں نے نائنٹین سکسٹی کے بعد تجریدی افثانوی انداز اپنایا تھا پاکستان میں علامتی افثانے کا آغاز آخری آدمی انتظار حسین کی کہانی سے ہوتا ہے اور نائنٹین سکسٹی کے بعد انور سجاد نے ایک افثانہ لکھا تھا علامتی افثانہ نہ مرنے والا اس سے نائنٹین سکسٹی کے بعد اس سے ہوتا ہے بریف سا یہ تو میں نے بتا دیا اب اگر ایکزمپلز کی بات کی جائے تو ایکزمپل ان علامتی و تجریدی افثانے کو التقا بھی اسی وجہ سے ہوا تھا نیا انداز بیان اپنایا گیا مسنفین نے جو لکھا دیکھا دیکھی باقیوں نے بھی یہی انداز اپنا نہ شروع کر دیا اور نیا انداز پڑھنا بھی سب پسند کرتے ہیں اس کے بعد اگر ایکزمپل کی بات کی جائے تو انتظار حسین کا آخری آدمی میں نے شاید پہلی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے زلد کتہ اس میں بتا دیتی ہوں کہ زلد کتہ کو دیکھا جائے تو اس میں جو لومڑی کا بچہ ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کی علامت ہوتا ہے یعنی وہ نفس جو انسان کو گناہ پر نادم کرے یا نیک کام کرنے کے لئے راغب کرے جبکہ زلد کتہ جو ہے وہ اس کی علامت ہے نفس امہارا کی جو انسان کو گناہ کرنے پر بہکاتا ہے یہ ہے علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ کی میں نے مثال دے دی ہے آپ کو وہ ہی لکھ لیں اگر تو کافی ہوگا آپ لوگ میرے لیکچرز کو بس بریف سا سن لیں ذہن میں بٹھا لیں میں تو بریف سا بتاتی ہوں آپ تھوڑا الفاظ کو بڑھا چڑھا کے ڈیٹیل سے لکھ دیں تو اتنا بھی کافی ہوگا آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے انشاءاللہ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا یہ چپٹر کلوز ہوا کل نیکس چپٹر پاکستان میں اسلامی تاریخی ناول نگاری کی روایت کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ موسیقی آپ لوگو میرے جے آئی recordings پاکستان موسیقی بینا